حکمت و صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم دلال خان آپ کی خدمت میں ایک شاندار والے نصر کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین یہ ان لوگ کے لیے جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ حکیم جی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بی بی کے پاس جب جاتے ہیں تو پہلی بار میں تو کوشش کر کے ہم جیسے تیسے بہت تیوے مطلب اپنے مائنڈ کو قابو رکھ کے ایک منٹ ٹک ہم اس کے ساتھ ہم بسرے کر لیتے ہیں اور آفٹر دین بعد میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ تو کبھی اگر ضرورت پڑھ رہی ہیں یا اگر بی بی اس وقت سنتشت نہیں ہو پائی ہم چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو سنتشت کر دے تو دوبارہ میں ہم اس کو سنتشت کر ہی نہیں پاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس وجہ یہ ہم تیار نہیں ہو پاتے ہیں اور جب ہم تیار نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ تو معاولہ جو ہے نیچورہ لے کے جب تک مرد تیار نہیں ہو پائے گا جب تک عورت کی جو ہے وہ سنتوش نہیں کر پائے گا عورت کی خوش نہیں کر پائے گا تو عورت کی سنتوشتی کے لیے مرد کا کامل ہونا تیار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو میں جو نصرہ بتا رہا ہوں یہ آپ کی آل ان ون ہے جتنی بھی سیکشولی پرابلم سے انشاءاللہ سب کو سولپ کرے گا یہ جتنی بھی سیکشنلیٹڈ آپ کو دکتہ آ رہی ہیں سب انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی آپ نے کیا کیا لینا ہے اب وہ آپ دیکھ لیں ملاحظہ کر لیں اس کو نوٹ کر لیں اور جب لکھا ہے پنساری سے بولتا ہے ساری چیزیں ایک نمبر کی کوالٹی کی ہونے چاہیے اور جلوالی ٹھیک ہے اب آپ نصرہ ملاحظہ کر لیں آپ نے لینی ہے گوند ڈھاک یہ لینا ہے آپ نے دو طولہ اور آپ نے ایسی لینا ہے گوند کی کر یہ بھی آپ نے لینا ہے دو طولہ آپ نے لینی چھال کی کر دو طولہ اور سافید سفید موسلی جہاں سفید موسلی جو ہے یہ بھی لینی ہے آپ نے دو طولہ اور کالی مسلی بھی آپ نے دو طول لے لینی ہے اور ساتھی ساتھ لینے آپ سیمل کے جڑک یہ بھی آپ دو طولہ لے لیں اور تال مخانہ دو طولہ اندر جو شیری لینے دو طولہ اور بہمن سرخ لینے آپ دو طولہ اور آپ لینے کوزہ مصری یہ لینا ہے آپ کو بیس طولہ جی ہاں بیس طولہ کوزہ مصری اب ان ساری دوائیوں کا آپ کوٹ پیس کے باریک اس کو پاورڈر بنا لیں باریک تیار کر لیں صفوف اس کا جب صفوف تیار ہو جائے تو اسے رکھ لیں اب آپ نے جو دو لینی ہے وہ لینی ہے چھ ماشا لگوہ پانچ گرام صبح کو لینی نیار مدود کے ساتھ اور یہی آپ کو رات کو لینی خالی پیر کھانا کھانے کے بعد جب آپ سونے جائیں تو سونے کے ٹائم لینی یہ بھی دودھ کے ساتھ لینی ہے بس انشاءاللہ اسے استعمال کریں گے ساری دکتیں ختم ہو جائیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آگئی تو لائک کریں مجھے اجازت نے اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں انہوں کے ساتھ اللہ حافظ